بیف کا گوش کیسے کھائیں عبد المتین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ہندوستان میں بیف کھانے پر پابندی لگا رکھی ہے صرف سال میں بقرعیت کے تین دن کھانے کی اجازت ہے مسلمان سال بھر چوری چھپے اسے کھاتے ہیں کیا ان کے لیے اس طرح کھانا جائز ہے جبکہ اس پر کبھی دنگے فساد بھی ہو جاتے ہیں بھائی بیف کو اللہ نے حلال کیا ہے اللہ کے حلال پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اور اس کھانے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے حکومت اس حلال پر تو پابندی لگا سکتی ہے جس سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو یعنی جس کا فساد بلکہ صحیح تعبیر یوں ہوگی کہ جس کا تعلق نظم و زب سے ہو منیجمنٹ سے ہو جیسے حکومت اگر یہ قانون بناتی ہے کہ گرین بطی پر چلنا ہے اور لال جب سگنل ہو تو رک جانا ہے ریڈ سگنل پر رکنا ہے تو شریعت نے تو کچھ نہیں کہا ریڈ پر رکنا ہے کہ چلنا ہے لیکن حکومت نے قانون بنا دیا اس لیے کہ اگر سب ہی روٹ پر چلتے رہیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے تو ایک ایسا قانون ہے جس میں شریعت خاموش ہے تو یہاں شریعت ہمیں کہتی ہے کہ حکومت کو فالو کرو کیونکہ اس معاملے میں اس کا تعلق منیجمنٹ سے اور منیجمنٹ جو ہے نا اس میں آپ کو حکومت کو فالو کرنے پڑے گا تاکہ لوگے کہ لاو کے تحر زندگی گزارے بھیڑ بکڑیوں کی طرح آزاد نہ ہو ورنہ اپنی طرف سے آپ گاڑی چلاتے رہیں گے اور ریڈ پر رکیں گے نہیں تو ٹکرے ہوں گی تو حکومت کا ایسا قانون جو لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہو اس قانون کو بھی شریعت نے ہمیں فالو کرنے کا حکوم دیا ہے لیکن یہ جو بیف کھانے پر پابندی ہے یہ حکومت کا ایسا قانون ہے جس میں لوگوں کو سامنے رکھ کر حکومت نہیں کیونکہ بیف تو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور پروٹین سے یعنی بکرے میں جو پروٹین ہوتے ہیں بیف میں اس کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے اس کا کھانا تو صحت کے لیے نہ صرف یہ کہ فائدے بند ہیں بلکہ کسی حد تک ضروری بھی ہے بڑے گوش میں جو آئرن ہوتا ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور بچوں کے لیے بڑا گوش ان کی گروت کے لیے بہت اچھا ہے بہت ضروری ہے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے تو اس لیے جو انڈیا کی حکومت کا یہ قانون ہے یہ بالکل غلط ہے ہاں اگر ہندو ہندووں کے لیے اگر وہ ان کے مذہب ان کو اجازت نہیں دیتا تو وہ نہ کھائیں جیسے مسلمانوں کا مذہب سور کھانے کی اجازت نہیں دیتا تو مسلمان اپنے حد تک تو علاؤ نہیں کریں گے کسی مسلمان کو سور کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن فقہانے کتابوں میں لکھا ہے مسلمان علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو سور کھا رہا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے اس لیے کہ اس کے مذہب میں حلال ہے تو انڈیا کی حکومت کو چاہیے کہ وہ قانون سازی کرے کہ اگر ہندووں پر پابندی لگا دے بیف کھانے پر ان کے مذہب میں حرام ہے لیکن مسلمانوں پر پابندی نہیں لگا سکتی کیونکہ آپ اپنا مذہب کسی دوسرے پر زبردستی تھوپ نہیں سکتے یہ ہیمن رائٹس کے بھی خلاف ہے بین الاقوامی قانون کے بھی خلاف ہے اور عقل و دانش کے بھی خلاف ہے جیسے مسلمانوں کے لیے تو یہ قانون بنائے جا سکتا ہے کہ وہ جو نماز نہیں پڑے گا اسے سزا ملے گی لیکن آپ کسی ہندو کو کوڑے مارنا شروع کر دیں کہ تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے تو ظاہر ہے یہ ظلم ہو جائے گا بھئی اس کا مذہب میں نماز نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کے مذہب میں تو جیسے ہم ہندو کو شراب پینے کی پاکستان میں اجازت دیتے ہیں ہم ہندو کو سور کھانے کی اجازت دیتے ہیں مسلمان کو نہ ہم شراب پینے کی اجازت دیں گے نہ سور کھانے کی اجازت دیں گے لیکن ہندو کو دیں گے اس لئے کہ ہم اپنا مذہب کسی پر زبردستی نہیں ٹھوز سکتے تو اسی طرح انڈیا کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو بھی بیف کھانے کی اجازت دے زبردستی اپنا مذہب جو ہندوئزم ہے وہ مسلمانوں پر نہ تھوپے نہ عیسائیوں پر تھوپے نہ کسی اور مذہب پر تھوپے عیسائی مذہب میں سکھ مذہب میں مسلمانوں میں سب کے ہاں بیف کھانا جائز ہے اور بیف بہت بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے اس سے غربت کا بھی خاتمہ ہوگا اگر بہت حد تک خوراک کے مسائل بھی ہندوستان میں حل ہوں گے تو اس لئے یہ قانون چونکہ غلط ہے لہذا مسلمان بیف کھا سکتے ہیں لیکن ویسے ایک مخلصانہ مشورے کے طور پر کہ بیف کھانا جائز ہے مگر کوئی فرض واجب نہیں ہے تو اگر کہیں فسادات کا خطرہ ہے آپ کو بیف کھاتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا اور آپ کو ڈر رہ کے ہندو پھوٹ پڑیں گے آپ کو ماریں گے پیٹیں گے تو بھئی ایک مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں نہیں جالنا چاہیے ایسا کام کریں جس سے قوم کو فائدہ ہو آپ کسی علاقے میں جا کے کھا رہے ہیں اور پتہ چلے جی آپ نے ہڈیاں پھیکی اور کسی ہندو نے فسادی نے سارے ہندو ایک جیسے نہیں ہوتے ہندو میں بہت سے پڑے لکھے ہیں بہت سے موتدل ہیں جو ان چیزوں کو زیادہ واویلہ نہیں کرتے لیکن ظاہر ہے کہ ہر طرح ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر قوم میں ہر طرح کے اچھے بھی ہوتے ہیں تو شرارتی بھی ہوتے ہیں تو کسی شرارتی نے کوئی ایشو کھڑا کر دیا اور پورے جو ہے نا وہ جس نے بیف کھایا اس کو بھی اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو یہ پھر بھارل ایک نقصان کی چیز ہوگی تو ایسے فسادات سے بچنے کے لیے اگر کسی علاقے میں ایوائٹ کیا جاتا ہے بیف کھانے سے تو یہ اچھی بات ہوگی تاکہ خود بھی فتنوں سے محفوظ رہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی فتنوں سے یا والے بیف کا گوش کیسے کھائیں عبد المتین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ہندوستان میں بیف کھانے پر پابندی لگا رکھی ہے صرف سال میں بقرعید کے تین دن کھانے کی اجازت ہے مسلمان سال بھر چوری چھپے اسے کھاتے ہیں کیا ان کے لیے اس طرح کھانا جائز ہے جبکہ اس پر کبھی دنگے فساد بھی ہو جاتے ہیں بھائی بیف کو اللہ نے حلال کیا ہے اللہ کی حلال پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اور اس کھانے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے حکومت اس حلال پر تو پابندی لگا سکتی ہے جس سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو یعنی جس کا فساد بلکہ صحیح تعبیر یوں ہوگی کہ جس کا تعلق نظم و زب سے ہو منیجمنٹ سے ہو جیسے حکومت اگر یہ قانون بناتی ہے کہ گرین بتی پہ چلنا ہے اور لال جب سگنل ہو تو رک جانا ہے ریڈ سگنل پہ رکنا ہے تو شریعت نے تو کچھ نہیں کہا ریڈ پہ رکنا ہے کہ چلنا ہے لیکن حکومت نے قانون بنا دیا یا اس لیے کہ اگر سب ہی روٹ پہ چلتے رہیں گے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے تو ایک ایسا قانون ہے جس میں شریعت خاموش ہے تو یہاں شریعت ہمیں کہتی ہے کہ حکومت کو فالو کرو کیونکہ اس معاملے میں اس کا تعلق منیجمنٹ سے اور منیجمنٹ جو ہے نا اس میں آپ کو حکومت کو فالو کرنے پڑے گا تاکہ لوگے کہ لاؤ کے تحر زندگی گزاریں بھیڑ بکڑیوں کی طرح آزاد نہ ہو ورنہ اپنی طرف سے آپ گاڑی چلاتے رہیں گے اور ریڈ پہ رکیں گے نہیں تو ٹکرے ہوں گی تو حکومت کا ایسا قانون جو لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہو اس قانون کو بھی شریعت نے ہمیں فالو کرنے کا حکوم دیا ہے لیکن یہ جو بیف کھانے پر پابندی ہے یہ حکومت کا ایسا قانون ہے جس میں لوگوں کو سامنے رکھ کر حکومت نہیں کیونکہ بیف تو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور پروٹین سے یعنی بکرے میں جو پروٹین ہوتے ہیں بیف میں اس کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے اس کا کھانا تو صحت کے لیے نہ صرف یہ کہ فائدے بند ہے بلکہ کسی حد تک ضروری بھی ہے بڑے گوشت میں جو آئرن ہوتا ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور بچوں کے لیے بڑا گوشت ان کی گروت کے لیے بہت اچھا ہے بہت ضروری ہے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے تو اس لیے جو انڈیا کی حکومت کا یہ قانون ہے یہ بالکل غلط ہے ہاں اگر ہندو ہندووں کے لیے اگر وہ ان کے مذہب ان کو اجازت نہیں دیتا تو وہ نہ کھائیں جیسے مسلمانوں کا مذہب صور کھانے کی اجازت نہیں دیتا تو مسلمان اپنے حد تک تو الاؤ نہیں کریں گے کسی مسلمان کو صور کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن فقہانے کتابوں میں لکھا ہے مسلمان علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو سور کھا رہا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے اس لیے کہ اس کے مذہب میں حلال ہے تو انڈیا کی حکومت کو چاہیے کہ وہ قانون سازی کرے کہ اگر ہندووں پر پابندی لگا دے بیف کھانے پر ان کے مذہب میں حرام ہے لیکن مسلمانوں پر پابندی نہیں لگا سکتی کیونکہ آپ اپنا مذہب کسی دوسرے پر زبردستی تھوپ نہیں سکتے یہ ہیمن رائٹس کے بھی خلاف ہے بین الاقوامی قانون کے بھی خلاف ہے اور عقل و دانش کے بھی خلاف ہے جیسے مسلمانوں کے لیے تو یہ قانون بنائے جا سکتا ہے کہ وہ جو نماز نہیں پڑے گا اسے سزا ملے گی لیکن آپ کسی ہندو کو کوڑے مارنا شروع کر دیں کہ تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے تو ظاہر ہے یہ ظلم ہو جائے گا بھئی اس کا مذہب میں نماز نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کے مذہب میں تو جیسے ہم ہندو کو شراب پینے کی پاکستان میں اجازت دیتے ہیں ہم ہندو کو سور کھانے کی اجازت دیتے ہیں مسلمان کو نہ ہم شراب پینے کی اجازت دیں گے نہ سور کھانے کی اجازت دیں گے لیکن ہندو کو دیں گے اس لئے کہ ہم اپنا مذہب کسی پر زبردستی نہیں چھوز سکتے تو اسی طرح انڈیا کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو بھی بیف کھانے کی اجازت دے اور وہ زبردستی اپنا مذہب جو ہندوئزم ہے وہ مسلمانوں پر نہ تھوپے نہ عیسائیوں پر تھوپے نہ کسی اور مذہب پر تھوپے عیسائی مذہب میں سکھ مذہب میں مسلمانوں میں سب کے ہاں بیف کھانا جائز ہے اور بیف بہت بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے اس سے غربت کا بھی خاتمہ ہوگا اگر بہت حد تک خوراک کے مسائل بھی ہندوستان میں حل ہوں گے تو اس لئے یہ قانون چونکہ غلط ہے لہذا مسلمان بیف کھا سکتے ہیں لیکن ویسے ایک مخلصانہ مشورے کے طور پر کہ بیف کھانا جائز ہے مگر کوئی فرض واجب نہیں ہے تو اگر کہیں فسادات کا خطرہ ہے آپ کو بیف کھاتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا اور آپ کو ڈر رہ کے ہندو پھوٹ پڑیں گے آپ کو ماریں گے پیٹیں گے تو بھئی ایک مخلصانہ مشورہ یہ کہ اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں نہیں جالنا چاہیے ایسا کام کریں جس سے قوم کو فائدہ ہو آپ کسی علاقے میں جا کے کھا رہے ہیں اور پتہ چلے جی آپ نے ہڈیاں پھیکی اور کسی ہندو نے فسادی نے سارے ہندو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں ہندو میں بہت سے پڑے لکھے ہیں بہت سے متدل ہیں جو ان چیزوں کو زیادہ واویلہ نہیں کرتے لیکن ظاہر ہے کہ ہر طرح ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر قوم میں ہر طرح کے اچھے بھی ہوتے ہیں تو شرارتی بھی ہوتے ہیں تو کسی شرارتی نے کوئی ایشو کھڑا کر دیا اور پورے جو ہے نا وہ جس نے بیف کھایا اس کو بھی اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا تو یہ پھر بھارال ایک نقصان کی چیز ہوگی تو ایسے فسادات سے بچنے کے لیے اگر کسی علاقے میں اوائٹ کیا جاتا ہے بیف کھانے سے تو یہ اچھی بات ہوگی تاکہ خود بھی فتنوں سے محفوظ رہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی فتنوں سے